موسیقی 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 ساری باہر صدر بھی موجود تھا اگزیکٹیف ساری باہر کی موجود تھی میں اس میں چیف گیس کی حسیت ہے یا چیف سپیکر کی حسیت تھا میرا نام نہیں لکھا ہوا مجھے حساس نہیں ہوگی خوشت صاحب آپ قاضی صاحب کے ہوتے ہوئے جب طریقہ انصاف کے طرف سے لوگ کیونکہ وہ جس طرح جنرلی سے بتا رہے تھے کہ جنرل فیض کے دور میں یاران خان ہسائے کرتے تھے مسکرائے کرتے تھے جب قاضی صاحب کی اہلیہ کورس میں دھکے کھازی تھے ابھی مجھے حیدر شرازی یہ بات بتا رہے تھے حیدر شرازی سے پوچھو ایک بات ہم نے اس وقت بھی کبھی اس کو اچھا حسن نہیں گنا تھا آج بھی ہم کبھی اس کو جو ہے کوئی بہتر نہیں گنیں کہ آج اگر یہ ٹھٹھے اڑا رہے ہیں ہم آج فوجی عدادتوں کو اس لیے مخالفت کر رہے ہیں کہ کل کوئی یہ بھی فوجی عدادتوں کے قاضی صاحب کے ہاتھ میں اس وقت آپ کہہ رہے تھے کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکل ہمیشہ کہا ہمیشہ کہا باہر ساری نے کہا ہم بلکل قاضی صاحب کے ساتھ تھے اس وقت تو اس لیے اور قاضی فائضی صاحب کی بیگم صاحبہ کو ہم نے جو بینچ پر دیکھا ایف بی آر کے باہر ہم نے اس کی مضمت کی تھی بچوں کو لے کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ انسانی حقوق کی خلاف ادلیہ کے باپ کے حوالے سے افتخار چودری بہتر باپ تھے ہے کہ اس کو باپ کا حصیت دے کر ان کو جو ہے نگہ داشت کرنا چاہیے ان کو نظام ادل کو فروغ دینا چاہیے آپ کے فیورٹ کون تھے ساکیب نصار چیف جیسے افتخار چودری یا بھی بندیال صاحب دیکھیں بندیال صاحب بہت ہی جنٹلمنٹ پار ایکسلنس ان کا صبر دیکھئے گا اگرچہ ہمیں شکایت ہے کہ یہ اپنے حکم کو کیوں ایمپلیمنٹ نہیں کرا سکے ہم سارے باہر اور سارا پاکستان کی عوام پیچھے کھڑی ہوتی اگر یہ چودہ مئی اپنے اس فیصلے پر عملداری کروا سکے ہمیں آج بھی شکایت ہے کہ کیوں یہ پینڈنگ چھوڑ کر جا رہے ہیں اپنا ملٹری کورس والا جو جس میں میں وکیر ہوں نہیں لیکن کامپرومائز کی بات نہیں ہے آپ ماحول ذرا دیکھیں جو اس قسم کا وشیس ماحول ہے بہروں پہ کبھی پرچے ہوئے تھے بہروں کے تقدس میں کبھی اس طرح کی حرکت کی تھی اس لیے دیکھیں بی بی صاحبہ کا اقتدار چھیننے کے حوالے سے جو سابق فوجی اہلکار ملوفی سے اس سازش میں ان کی سزائیں برقرار رکھیں ہیں آپ کا کیا ٹیک ہے بی بی صاحبہ کے حوالے سے یہ عام دویلپمنٹ ہے آج کے حوالے سے بی بی صاحبہ کے قتل کا کیس تو ابھی پینڈنگ ہے زیرے تجویر ہے وہ تو میں وکیل ہوں اقتدار چھیننے کے لیے جو حکومت گرانے کے حوالے سے جو حکومت گرانے کے حوالے سے جب منڈر چوری ہوا تنگا اس کے ان کے سزائیں پر خرار رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے یہ اس پہ میں نے نہیں دیکھا اس لیے میں ابھی کومنٹ خوضہ صاحب جس طرح نوے دن انتخابات کی بات ہو رہے ہیں وقلا بات کر رہے ہیں پہستان طریق انصاف بات کر رہے ہیں اب دلاول صاحب بھی بول چکے ہیں نوے دن میں انتخابات ہونے چاہے ہیں اور پھر ان کے حوالے سے پیپس پارٹی کو بھی جو ہے کچھ تاغتوں کی جانب سے روگنے کی کوشش کی جاری کیا گیا الوی صاحب بھی الیکشن آنونس کر سکتے ہیں جی فیسے یہ بھی ساتھ ایڈ کر لیں ہم تو پہلے دن سے ہی کہہ رہے تھے نوے دن ہم تو آج سے نہیں میں اور اتزاز آپ کے سامنے ہم نے پٹیشن ہم نے ہمیشہ کہا ہے کہ آرٹیکل 485 اسی چیز کا متقاضی ہے کہ نوے دن کے اندر ہی لیکنٹ کروائیں ہم نے تو یہ تنقید کر رہے ہیں ہم کیوں کر بلیال صاحب چیپ جسٹرس آف پاکستان ہوتے ہوئے اپنے حکم پر کیوں عملداری نہیں کروا سکے کاش کہ یہ شہباد شریف کو اندر کر دیتے کاش کہ یہ ساگدار کو اندر کر دیتے کاش کہ یہ خجاسف کو اندر کر دیتے زرداری صاحب نام نہ لیتی چاہے گا غلطی سے آپ سلپ آف ٹنگ نہ ہو جائے پلیز کاش کہ یہ جو ہے اپنا اس کو رانہ سناولہ کو اندر کر دیتے پرلاو منسٹر کو اندر کر دیتے کیونکہ یہ پانچ لوگ ہیں جو ابسٹرکٹیو تھے الیکشنز میں پیسے نہ دینے میں حکم دار رینجرز نہ دینے میں خجاسف پولیس نہ دینے میں رانہ حصف جو ہے اس کو قانون وزیر قانون وہ نہیں دینے تو اس لیے یہ پیپلز پارٹی ساتھ تھی پیپلز پارٹی ساتھ تھی پیپلز پارٹی کے پاس بھائی ہزار دفع کہہ چکے ہیں پیٹی ایم کے علاوہ بننے سے پہلے یہ ماسٹر مائنڈ ندر میں تمہات کا سارا زرداری صاحب تھے کچھ دن پہلے انٹرویو میں انہوں نے صافر زکر تو کی اس میں مانا ہے یہ دوسارا ہی وہ تھا تو وہاں سے چین آپ لے کے چلے یہ ان سے پوچھی ہے جس نے کہا ہے میں تو یہ کہتا ہوں میں تو وہ خالفت کی تھی میں نے اوپنلی زرداری صاحب کو کہا تھا کہ خدا رہا مسلم لیگ نون کے ساتھ مت کیجئے گا پیپلز پارٹی والے اس کو قاتل سمجھتے ہیں بھٹو کے قاتل سمجھتے ہیں یہ زیاء اللہ کی متبنہ ہیں یہ زیاء اللہ کی باقیات ہیں شہباز شریف اور نواز شریف میں نے کہا تھا اور اوپنلی کہا تھا سلیم مانجبی والا موجود تھا رخصانہ بنگش موجود تھی میں نے کوئی یہ منس ورڈز نہیں کیے تھے میں نے کہا تھا کہ چیئمن بلاول کو کسی قیمت پر شہباز شریف کا وزیر مت بنانا اس لیے کہ یہ ہمارے لیے ساری زندگی میں یہ تانہ رہے گا کہ اس نے شروعات جو ہے اس کی جو ہے شہباز شریف کی سن لو نا یار پھر سوال کرتے ہو تو پھر سننے کا واصلہ بھی رکھو تو میں نے ہمیشہ مخالفت کی ہے اس بات کی میں نے اور اعتزاز نے بلکل مخالفت کی ہے اور یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے ببانگ دہل کی ہے سینٹرل اگلیکٹیو کمیڈی میں کی ہے درداری صاحب کو پشن لکھا ہے بلاول صاحب کے موں پر کہا ہے لیکن ٹھیک ہے اگر انہوں نے ایک فیصلہ کر لیا تو ان سے پوچھی اگر کہ کیوں کر یہ فیصلوں میں شامل تھے یا نہیں آپ پیپلز پارٹی کو معاف کرتے ہیں کس فیصلے کے بعد کس فیصلے کے بعد بھائی دیکھیں پیپلز پارٹی اب راہے راست آگئی ہے نا نوے دن کہہ رہی ہے نا جو ہم کہتے تھے نوے دن اب وہ بھی نوے دن کہہ رہے ہیں نا الیکشنز کروا ہو تو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بھاگ رہے ہیں الیکشن سے وہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ لوگ ہیں جو سارے ساری پی ٹی ایم پر پیپلز پارٹی اس وقت وہ تنقید کر رہی ہے جو ہم پہلے دن کہتے تھے وہ اب کہہ رہے ہیں زرداری سٹیٹمنٹ کچھ الگ سی ابھی بھی باپ بیٹے کی ترمیان وہ تو اعتماد کر رہے ہیں یہ ان سے پوچھئے مجھے تو بظاہر کوئی ایسا اختلاف نظر نہیں آیا ہے باقی ٹھیک ہے وہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان سے پوچھے بلاول بھی کہہ رہے ہیں ابو جی سے پوچھئے زرداری صاحب کو آن کوئی نہیں کر رہا اس وقت پیپلز پارٹی میں دیکھیں زرداری کی پر سیاست ختم ہے کہ یہ سارے مل کے بھی زرداری کے برابر سیاست نہیں جانتے اور سیاست نہیں کر پاتے نہ سیاست کر سکتے ہیں اور ماف کیجئے گا بلاول بھی زرداری صاحب کے بغیر جو ہے وہ کبھی سوچ نہیں سکتا ہے سیاست کرنے کا تو اس کا ٹھیک ہے وہ بڑے ہیں ان کا والد کے علاوہ اس کا بہت ایکشپیرنس ابھی آپ نے کہا کہ ڈکٹیٹرز کی باقیات کا وزیر خارجہ بلاول کو نہیں ہونا چاہیئے تھا لیکن ڈکٹیٹر کی وزیر خارجہ تو ڈکٹیٹر کے حکومت میں تو ضلفتار علیہ بھٹو بھی رہے ہیں اس کے اندر کام کیا ہے اس وقت وہ پراہ راست ڈکٹیٹر اوہ بھائی صاحب اس وقت بھٹو وہ نوپٹی سیاست وہ چیئرمن نہیں تھا پیپلز پارٹی نہ پیپلز پارٹی کا وجود تھا ماف کیجئے گا اس وقت نصرت بھٹو اس کو لے کر آئی تھی اور وہ اس وقت آئی تھی بہت زمین آسمان کا فرق ہے اس وقت بلاول بھٹو ایک بہت بڑی پارٹی کا چیئرمن ہے ایک بہت بڑے ورسک کا وارث بنتا ہے ضلفتار علی بھٹو کا نوازہ بے نظیر بھٹو کا بیٹا ہے اور پارٹی کا ہیڈ ہے وہ ضلفتار علی بھٹو اس وقت کچھ بھی نہیں تھا جب وزیر بنے کازی صاحب پہ کوئی بھروسہ ہے اور کچھ ٹائم دیں گے یا بھکلا سڑکوں پہ آنے والے ہیں کازی صاحب کو ٹائم نہیں دیں گے کازی کازی فائز عیسیٰ صاحب جو کہ نئے چھر جسس پڑھنا ہے نہیں کازی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ہمارا کوئی تحزاد نہیں ہے معاف کیجئے گا ہماری تحریک کازی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف تو نہیں ہے آپ کو کس نے یہ کہا دیا کس نے کہا دیا کیا کازی فائز عیسیٰ صاحب نے تحریک دینی ہے الیکشن کی کیا کازی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ کہا ہے کہ جب ہوتی ہے تو قتل کر دو او بھائی جنہوں نے قتل کیا ہے جو اس وقت دفن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس وقت چیئر ٹیکر نہیں چیئر ٹیکر ہیں جو اپنے آپ کو مسلط کرنا چاہتے ہیں اس ملک پر آئین اور جو ہے قانون کو دفن کر کے جو بنیادی حقوق کو جو عوام کے اوپر اتنا بم مار رہے ہیں کہ وہ ان کا جینا حرام ہوا ہے جو بجلی کے بل اتنے لمبے لمبے آ رہے ہیں کہ لوگ جلا رہے ہیں جو شٹر ڈاؤن بزنسمن کر رہے ہیں کیونکہ وہ بجلی کے بل تک نہیں دے سکتے ہیں جو تیل والے اب اتنا پیٹرل کا اور گیس کا اور ڈیزل کا قیمت چڑھا جا رہے ہیں کہ پئی اجام ہونے جا رہے ہیں ہم ان کے خلاف بات کر رہے ہیں اب ہم کو جمہور کو سانس لینے دو زندہ رہنے کا حق دو سبی بتائیں کہ محسن سر عمیم کے حوالے سے جو عمران خان کے مخالفین ان کو کوئی جڑکہ ملنے والے وہ تو ہنڈر پرسنٹ انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ یہ امینڈمنٹس جو ہے یہ اڑا دیں گے انشاءاللہ نیب جو ہے وہ اپنی پرانی شکل میں آئے گی سب کے ٹیز کھولے گی سر جس طرح عمران خان کو سائل لین کیا گیا اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ پیپرز پارٹی کو بھی سائل لین کیا جا رہا ہے پیپرز پارٹی کو اس چیز کا حساس ہو گیا ہے کہ انہوں نے نازترہ ہویا ہے اور مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی یہی ہونے جا رہا ہے یہ بھی آپ کچھ پہمی میں نہ رہے ہیں کر سکتا ہے کرنا چاہیے کرنا چاہیے ہمارا مطالبہ ہے کریں گے کریں گے ابھی کنسلٹیٹیو پروسس میں ہے آرٹیکل فورٹی ایٹ فائیو میں یہ صدر ہی کا اختیار ہے ایک سب آڈینیٹ لیجسلیشن جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو حق نہیں دیتی ہے کہ وہ صدر سے گفت شنید بھی نہ کرے اور اس کے بعد وہ اپنی جو ہے مرضی سے فیبری یا مارچ یا وہ اگلے دوہزار پچیس کے فروری مارچ تک گسیٹ کے لے جائے الیکشن کو الیکشن کمیشن کو اندر ہائی ٹریزن میں ہونا چاہیے انہوں نے بیڑا غرط کیا ہے اس ملک کا انہوں نے الیکشن نہیں کروایا ہے آرٹیکل دو سو بیس کی وائلیشن کی ہے